اقلیت پرستی اقلیت پرستی اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ آئی کیسے آئی آپ حیران ہوں گے ہمارے پاس حدیث کیسے آئی ہمارے پاس اللہ کا حکم کیسے آیا حدثنا احمد بن عشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت ابن القاقائ عن نبی زرعت عن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ احمد بن عشقاب کون ہے سکتن حافظن متقنن ثبتن تعالیٰ ہے متقی ہے پرہیزگار ہے محمد بن فضیل کون ہے یبی سکتن حافظن متقی ہے پرہیزگار ہے عمارہ بن قاقہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے ابو زرعہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے ابو حررہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے محمد تو اللہ کے ربی اور اس کے رسول ہے محمد نے یہ باتیں کہا سگی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَذَرَ بِهِ الْرُوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَانِ نَعْرَبِيٍ مُبِينَ محمد کریم نے یہ باتیں کہا سلی جبریل علیہ السلام نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہے ویسے جبریل فرشتوں کے سردار ہے فرشتوں کے سردار نے فرشتوں کے سردار نے انسانوں کے سردار کے سینے میں یہ باتیں ڈالی فرشتوں کے سردار نے یہ باتیں کہا سلی رب العزت والجلال سے لی رب العالمین سے لی یہ ہمارے پاس بھی علم ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے حدثان مکی بن ابراہی قال حدثان یزید قال حدثان ابو یزید عن سلمت ابن الاقوائی متقی اور پرہیزگار سندے ہیں سارے کی ساری جس کو دیکھو گے ایک سے ایک بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے اور مجھ سے لے کر مجھ سے لے کر امام بخاری تک بھی سارے ایسی قسم کے ہیں آپ کو معلوم ہے میرا بھی جی چاہتا ہے آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا سننے کو اللہ کی قسم ایک ایک استاد ایک ایک استاد علم کا پہاڑ ہے جیسے علم کا پہاڑ ہے ویسے تکوے کا بھی پہاڑ ہے ویسے پرہیزگاری کا بھی پہاڑ ہے ویسے ہی عمل کا بھی پہاڑ ہے اس کے علم کو دیکھو گے اس کے علم کو دیکھو گے تو وہ بھی چمک رہا ہے اس کے عمل کو دیکھو گے تو وہ بھی چمک رہا ہے اس کے تقویے کو دیکھو گئے تو وہ بھی چمک رہا ہے سارے کے سارے ایسے ہیں اور ان عقل پرستوں کے پاس یہ فضولیات کہاں سے آئیں ان کی سند کیا ہے یہ موتدلہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ شورت عقل پرستی میں موتدلہ نے حاصل کی آج بھی ان کے شاگرد ہی اس قسم کے پروگوینڈے کرتے ہیں کتاب السند کے خلاف موتدلہ کہاں سے شروع ہے واصل بن عطا سے واصل بن عطا ایک بدعمل انسان تھا اس نے یہ باتیں عقل پرستی کی کہاں سے لیں جہم بن صفوان سے جو جہمیت کا بانی ہے جس سے تجہم شروع ہوا اللہ کی توہین شروع ہوئی جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہودی سے بہتر ہے یہودی سے بہتر ہیں اور اس نے کہاں سے لیں یہ باتیں جاد بن درہم سے اس نے کہاں سے لیں اببان بن سمحان سے اس نے کہاں سے لیں تعلوت سے یہ تعلوت کون ہے لبید بن آسم کا بانجا ہے لبید بن آسم وہ یہودی ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی یہ ان کی سند ہے کہاں پوائنٹی ہے یہودیوں تک یہودی کون ہے وہ جو کہتے ہیں یہودیوں وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بدے ہوئے ہیں اللہ خرص نہیں کر سکتا اللہ کی گستاخی کرنے والے متیجہ کیا ہوا ان پر ان کی بات کی وجہ سے اللہ کی طرح سے لانت ہوئی اور لانت کے ساتھ اور کیا ہوا اور کیا ہوا غیر المغضوبِ علیہم غیر المغضوبِ علیہم باؤ بغضبن باؤ بغضبن وہ اللہ کا غضب لے کر آئے ان کی سند مغضوبن علیہم تک پہنٹی ہے ہماری سند اللہ رب العالمین تک پہنٹی ہے کتنا فرق ہے اکل پلسی کا کہہ نتیجہ نکل سکتا ہے جنہوں نے سوچ کر جنہوں نے سوچ کر اپنا معبود بنانا ہے وہ کیسا بنائیں گے ہم تو کہتے ہیں ہماری اکلوں کا خالق بھی مولا کریم ہے ہم اپنی اکل مولا کریم کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرا گروہ تھا بات لمبی نہ ہو جائے وہ صوفیہ کا گروہ ہے یہ اکل کے پجاری ہے وہ اکل کے دشمن ہیں یہ اکل کے پجاری ہے وہ اکل کے دشمن ہیں لیکن آپ اس میں تعلق بڑا گہرہ ہے دشمنی ہمارے ساتھ ہے آپ اس میں تعلق گہرہ ہے یہ اکل پرست ہے کتاب السنت کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ اکل کے خلاف ہے لیکن صوفیہ کے ساتھ ان کا تعلق گہرہ ہے صوفیہ کیا کہتے ہیں وہ بھی توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کی اپنی توحید گھڑی ہوئی ہے ان سے بھی بڑے گستاخ ہیں ان کی گستاخی تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ زبان پہ لائی جا سکے وہ تو صاحب صاحب کہتا ہے بندہ بھی رب اللہ بھی رب سمجھ نہیں آتی میں کس کو سجدہ کروں سجدہ تو کر رہا کہتا ہوں لیکن میں خود رب ہوں سجدہ کس کو کروں یہ صوفیہ کی توحید ہے ہر شائع میں خدا ہر شائع میں انہیں خدا نظر آتا ہے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں طلبہ علم کے لئے یا امتن معبودوہا موطوعوہا اینا لیلاہو سغر تتعانی وہ بے وگوف انسان جسے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے تیرا خیال ہے کہ تیری بھی بھی تیری معبود ہے کیا سلوک کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ یا امتن معبودوہا موطوعوہا اینا لیلاہو سغر تتعانی کیا کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ شرم نہیں آتی تو انہوں نے اللہ تعالی کی اس سے بھی زیادہ دستاخی کی اور انہوں نے یہ دین کہاں سے لیا انہوں نے دین اپنے بات سے گڑا اللہ نے کچھ اور بھیجا انہوں نے اپنے بات سے گڑا ہمارے بات کہاں سے آیا کچھ یہودیوں سے آیا کچھ نسارہ سے آیا کچھ ہندووں سے آیا جو بڑے ہیں بزرگ ہیں انہوں نے سنا ہوا ہوگا ہندووں کے دو گروہ ہوتے ہیں کچھ لوگ گیانی ہوتے ہیں کچھ دیانی ہوتے ہیں وہ ہندوستان کا ایک صدر ہوتا تھا گیانی زیل سنگھ کہتے تھے اس کو جیسے ہمارے ہماری زبان میں فاضل کہتے ہیں عالم کہتے ہیں ویسے ہی ہندو گیانی کہتے ہیں گیانی عالم کو کہتے ہیں دیانی شیخ کو کہتے ہیں ان کے بھی علماء و مشائق ہوتے ہیں یہودوں نسارہ کے بھی علماء احبار و رحبان ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی آپ کو بتایا علماء و مشایخ ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس جماعت کے صرف علماء ہی ہوتے ہیں وہی مشایخ ہوتے ہیں وہی علماء ہوتے ہیں تقسیم نہیں ہے ایک ہی نصر ساری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے بات ختم ہو جاتی ہے یہ تصوف کے ڈانڈے ہندوئزم سے ملتے ہیں یہودیت سے ملتے ہیں نصرانیت سے ملتے ہیں اکل پرستی کے ڈانڈے بھی یہودیت سے ملتے ہیں سب کچھ کفار کی طرف سے آیا ہوا ہے ماں سوائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور تیسرا دروب جنہوں نے حق بیان کیا وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے صوفیاء کے صرف کون ہیں ہندو ہیں صوفیاء کے صرف یہودی ہیں صوفیاء کے صرف نصارہ ہیں اور اکل پرستوں کے موتزلہ کے جہمیاں کے ان کے صرف کون ہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں اور اہل حدیث کے صرف اللہ رب الرزیز کی مہربانی ہے اس کی توفیق سے انبیاء اکرام ہے اور صحابہ اکرام ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ہمارے صرف ہے ان کی صفائی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی اللہ رب الرزیز نے انبیاء کی صفائی دی اللہ نے انبیاء کے متابعین صحابہ اکرام کی صفائی دی اللہ رب الرزیز نے تابعین کی صفائی دی اس لیے دنیا کے اندر تین گروہ ہیں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ایک فلاسفہ کی جماعت دوسری صوفیاء کی جماعت تیسری جماعت حق کا انبیاء اکرام کی جماعت اور صحابہ اکرام کی جماعت اور تابعین کی جماعت اور اسی کا تسلسل محدثین اکرام ہے اور محدثین اکرام کے یہ غلام ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت نہ انبیاء کا مقابلہ کر سکی نہ صحابہ کا مقابلہ کر سکی نہ محدثین کا مقابلہ کر سکی نام الانبیاء تشریف لائے تو دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ تھے جو انپڑ تھے اور ایک یونان کا فلسفہ حروج پر تھا دنیا میں ان کا ڈنکہ بج رہا تھا بلکل ویسے ہی جیسے آج یورپ کا تعلیم کے میدان میں بزام خوش تعلیم کے میدان میں ان کا ڈنکہ بج رہا ہے اسی طریقے سے اس لمانے میں فلسفہ یونان کا ڈنکہ بج رہا تھا عدد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے پڑھے تھے کوئی ہے دنیا میں استاد امام الانبیاء کا اور اوپر کے صدیق عمر عثمان علی کہاں سے پڑھے تھے اسی مدینہ کی صفوں پر بیچ کے پڑھے تھے کوئی دنیا کی ڈگریاں کٹھی کی ہوئی تھی انہیں کوئی ان کے پاس دنیا کی دولت تھی صدیوں سے قائم نظام دو نظام قائم سے ایک علم کی بنیاد پر یہ فلسفہ یونان کا نظام تھا اور دوسرا جہالت بے ایمانی قوت اور طاقت داکے اور توری کی بنیاد پر وہ مشرقین مکہ کا نظام تھا دونوں نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عورت کے غلاموں نے ہوا میں اڑا دئی نہ یونانی فلسفیوں کا کہیں نام رہا نہ مشرقین مکہ کا کہیں نام رہا دونوں ہوا میں اڑ گئے کچھ نہیں کر سکے بلکل ایسے ہی مولا کریم کی توفیق کے ساتھ بعد میں جب یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا حکومتوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہوئی حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی اہل ایمان کو کوڑے مارے اہل ایمان کو جیلوں میں بھیجا محدثین اکرام کو سزائیں دیں لیکن محدثین اکرام کا کچھ بگاڑ نہیں سکے نظریات آج دنیا کے اندر محدثین اکرام کے گوزہے ہیں کتاب اللہ کا عالم بلند ہے حدیث رسول اللہ کا نام اونچا ہے اس نام کو نیچا کرنے کے لئے مشیقی نے مکہ نے زور لگایا فلسفہ یونان نے زور لگایا یہودوں نصالہ نے زور لگایا پھر فلسفہ یونان مسلمانوں کے اندر حکومتوں کے ذریعے آیا اور مسلم فلسفیوں کے ذریعے آیا فرابی نے فلسفے کا عالم بلند کیا غضالی نے فلسفے کا عظم بلند کیا اور ابن سینہ نے فلسفے کا علم بلند کیا لیکن ابو حریرہ جیسے لوگ بخاری جیسے لوگ مسلم جیسے لوگ ان کے مقابلے میں کتاب و سنت لے کر نکلے وہ ہوا میں اڑ گئے کتاب و سنت آج بھی دنیا کے اندر سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گی نہیں مقابلہ کر سکے نہ مشرقین مقابلہ کر سکے طاقت کے زور پر نہ یہ علم کے زور پر مقابلہ کر سکے فلسفہ یونان آیا تو اس کا سب سے زیادہ استقبال مسلم فلسفہ نے کیا مسلم فلسفہ کی مدد کے لیے متقلمین اسلام میدان میں آئے اپنا دین بگاڑا اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے نہ ان کو سوار سکے نہ اسلام کا کچھ سوار سکے نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکے نہ سوار سکے اور اپنی موت خود مر گئے ان کے ذریات بھی ساتھ مر گئے اور متقلمین کے تعاون کے لیے کچھ فقہہ میدان میں آئے تھے جنہوں نے محدثین کے مذاک اڑھائے بلکل ویسے ہی جیسے منافقین صحابہ اکرام کے مذاک اڑھائے تھے ویسے ہی ایسے فقی جن کا تعلق کتاب سنت سے نہیں تھا میں ان فقہہ کی بات نہیں کرتا جن کی فقہ کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے وہ کبھی فضول بات نہیں کرتا لیکن وہ فقہہ جنہوں نے کتاب اللہ کو نظر انداز کیا سنت رسول اللہ کو نظر انداز کیا انہوں نے پھر متقلمین اسلام پر اعتماد کیا فلسفہ اسلام پر اعتماد کیا ینان پر اعتماد کیا نتیجہ تن محدثین کا مذاک اڑایا اور حمد کر کے صحابہ اکرام کا بھی مذاک اڑایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس علاقے کا ایک آدمی آج بھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے امام بخاری کے خلاف حضرت سلائی کرتا ہے جیسے وہ ضلیل ہوئے ویسے یہ ضلیل ہوا جیسے وہ ضلیل ہوئے ویسے یہ ضلیل ہوا جیسے ان کا نام مٹ گیا ویسے ان کا نام مٹ گیا کہتے یہ ہے کہ فقہا کی حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں بڑی کڑی ہیں کمال ہے شرطیں ان کی کڑی ہیں حدیثیں ان کی بڑی ہیں اگر ان کی شرطیں کڑی ہیں اگر فقہا کی شرطیں کڑی ہیں تو پھر کتابیں تو بری ہونی چاہیے رواہ ابو حنیفہ کے ساتھ رواہ قاضی ابو یوسف کے ساتھ رواہ محمد کے ساتھ کہیں ان کی کتابیں میں نشان نام و نشان نہیں ملتا شرطیں ان کی کڑی ہیں لیکن کتاب کو مسلمانوں کی رواح البخاری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کوئی کتاب مکمل ہوتی ہے جب تک رواح البخاری نہ کہا جائے کہیں بخاری شریف کے اندر ہدایہ کا حوالہ ملتا ہے پوری بخاری شریف میں کہیں شراب کائے کا حوالہ ملتا ہے کہیں بخاری شریف میں امام شافی کا نام آپ کو ملا ہے کہیں بخاری شریف میں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کو ملا ہے کہیں بخاری شریف میں قادی ابو یوسف کا نام آپ کو ملا ہے کہیں امام محمد کا نام مخاری شیف میں ملا ہے آپ کو ان کی جونسی کتاب بھی اٹھاؤ گے ایک صفحہ بھی ایسا بھی یہ جشم محدد سین کا ذکر نہ محتاج ہے ان کے مولا نے ان کے محتاج کیا ہوا ہے ان کا کام ہی نہیں چل سکتا ان کے بغیر ان کا کام ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ان کو اللہ نے ان سے مستقنی کیا ہوا ہے اور وہ ان کے محتاج ہے وہ ان کے محتاج ہے یہ جس کا نام لیتے ہیں اس سے انچا کوئی نہیں ہے جو آسمانے والے کا نام لیتے ہیں اُس سے انچا کوئی نہیں ہے زمین والے کا نام لیتے ہیں اُس سے جو انچا کوئی نہیں ہے ایک اللہ کا نام ہے ایک اللہ کے رسول کا نام ہے عزیزانِ گرامی مستقل مدادی کے ساتھ حمد کے ساتھ اعتداد کے ساتھ افتخار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ جس دین کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے اس سے بہتر درین اس قائرات کے اندر کسی کا باس نہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تین سو بندے کی مجلس بنائی ہوئی تھی کوئی کہتے ہیں چالیس بندوں کی مجلس بنائی ہوئی تھی ان سے مشورے کر کے فتویں دیتے تھے اس کے باوجود نکال کے دیکھ لیں کتابیں کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جو کتاب سنت کے خلاف نہ ہو یہ اکیلا ہی مردر درویش اکیلا ہی ساری زندگی لگا رہا اکیلا ہی ساری زندگی لگا رہا لوگ اس سے آگے پوچھتے تھے لوگ اس سے آگے پوچھتے تھے یہ کسی سے پوچھنے نہیں جاتا تھا راتوں کو جاگتا تھا اٹھ 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 کے دیئے جلا کے حدیث رسول اللہ کو دیکھتا تھا مولا نے اس کا دماغ ایسا روشن کیا ایسا روشن کیا کہ صدیوں گزر گئی ہیں جس میں بخاری کے خلاف زبان کھولی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ذریعہ رسوہ کیا یہ آج تھا کہ بخاری کا کچھ بگار سکا کوئی بخاری کی گلتیاں نکال سکا جس نے نکالی ہے اللہ کی قسم گالیوں کے صلاح گلتیاں نے نکالی گالیاں دی ہیں گالیاں دینی تو آسان ہے وہ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتے تھے وہ تو امام الانبیاء کو بھی دیتے تھے اس لئے اچھی طرح سمجھ لیجئے مولا کریم نے جو دین ہمیں دیا ہوا ہے جن کی پہردی کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے جس گروہ کی نسبت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے یہ گروہ انبیاء اکرام کا متبع ہے صحابہ اکرام کا متبع ہے اس کے مقابلے میں دو گروہ ہیں ایک فلاسفہ کا گروہ اور دوسرا صوفیہ کا گروہ دونوں ہی بگڑے ہوئے ہیں دونوں ہی پٹلی سے اترے ہوئے ہیں اور دونوں ہی ہمیں شان سے حسن کے ساتھ اس گروہ کے خلاف جد و جہد میں مشغول ہیں نہ کل کچھ بگات سکے تھے نہ آج کچھ بگات سکے ہیں نہ کل کچھ بگات سکیں گے اللہ رب و رزیت کی مہربانی اور اس کی توفیق سے اس کی وجہ کیا ہے یہ مولا کریم کے نمائندے ہیں مولا کریم کے ترجمان ہیں مولا کریم کا دین نشد کے موالے ہیں مولا کریم مولا کریم ان کا حمایتی ہے مولا کریم ان کا موید ہے مولا کریم ان کا مددگار ہے بلہو آیات بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم وما یجھد بی آیاتنا اللہ الكافرون یہ تو سینوں کے اندر بند ہے علم کون اس کا کچھ بگات سکے گا تو محدثین اکرام جو انبیاء اکرام کے پیروکار ہیں اس جماعت کے سرخیر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کی کتاب آج ختم کر رہے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں اس کی آخری حدیث کا در سے نوجوان لے رہے ہیں اور جس طریقے سے امام بخاری میدان میں نکلے تھے آج کے بعد یہ نوجوان بھی اسی علم کو لے کر میدان میں نکلے تھے جیسے اللہ نے ان کو عزتیں بخشی ویسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ عزتیں بخشے گا مولا کریم کی ذات پر ایمان مولا کی صفات پر ایمان مولا کی صفات پر ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مولا کی ہر صفت پر ایمان نہ لائے جائے مولا کی صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی باقی صفتوں کی طرح اس کا بھی انکار کرتے تھے کہتے ہیں کہ مولا کریم کا کلام کلام نفسی ہے مولا کریم بول نہیں سکتا ان کا خدا بول نہیں سکتا کیسا خدا ہوگا جو بول نہیں سکتا انبیاء کس لیے بیجے تھے کتابیں کس لیے اتاری تھی اللہ کریم بول نہیں سکتا متقلم نہیں ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو انبیاء اکرام کس لیے بیجے آسمان سے جبریل کیا لے کے آتا رہا ایسی الٹی شیدے باتیں کہ آپ حیران ہو جائیں میں اگر وہ باتیں آپ کو شناؤں گا لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ کلامیں نفسی ہیں اللہ کے دل میں تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں منتقل کر دیا وہاں سے جبریل نے پڑھ کے اپنے لفظوں سے امام الانبیاء کو بتا دیا یہ نکتہ نظر ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سب کوئی ثابت کیا جہمیہ کا رات بھی کیا کچھ لوگ ایسے تھے جن کا امام خاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جگڑا ہو گیا ان کے تھوڑا وقت پہلے یہ مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے صالح صالحین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اس پر محدثین اکرام نے اسیب طریق بیداشت کی امام بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے بڑے کوڑے کھائے امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری پر حسد کی وجہ سے ایک اور چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لا علیہ سبر تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں ابو حامد العامشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان کے جنازے میں دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس شیر کا ایک بڑا محدث محمد بن یایزول اس سوال کر رہا ہے حدیث کے بارے میں علیہ حدیث کے بارے میں اسماع کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیر کی طرح جواب دے رہے ہیں تیر جیسے گزرتا ویسے جواب دے رہے ہیں وہ یہاں کہ کنھولہ پڑھ رہے ہیں انتہائی گیرے اور مشکل مسائل اس طرح حل کرتے ہیں جیسے لوگ کنھولہ پڑھتے ہیں ایک مہینہ نہیں گزرائے وہ مخالف ہو گیا لوگوں سے کہا کہ امام بخاری کے پاس جایا کرو امام بخاری کے پاس جانے لگے جیسے کوئی بڑا خطیب تقریر کر رہا ہو تو میرے جیسے کی کون سنتا ہے لوگ تو زور کی وجہ سے سنتے ہیں زر کی وجہ سے سنتے ہیں جس کے بعد زور بھی نہ ہو زر بھی نہ ہو اس کی تقریر کون سنتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کو علم کے موطیدیں رکھے تھے محمد بن یا یا کی محلس خالی ہو گئی سارے طلبہ ان کے پاس موج گئے اب آخر انسان ہے ان کو غصہ چڑ گیا انہوں نے کچھ سوالات کروانے شروع کر دیئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوشش بھی کی کہ جواب نہ دے بڑے دقیق العلم بڑے صاحب افراست آدمی تھے لیکن باتیں کر کر کے انہوں نے جواب دے لیا پوچھا گیا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے امام صاحب صدی سی بات کی کہ ہم جو پڑھتے ہیں اعمالنا افعالنا و افعالنا مخلوقتن ہم جو پڑھتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے اور ہمارے عامال مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کہ ہمارا پنچ